چین نے دنیا کی پہلی ہوا میں مول لکھ ریڈ ریل کے نام سے مگلیو ٹرین کا تجربہ کیا ہے یہ تجربہ جنوبی چین کے جیانگ جی سوبے کے جنگ آو کاؤنٹی میں کامیابی سے کیا گیا یہ سکائی ٹرین 33 فٹ زمین سے بلند ہے اور الیکٹرس سٹی کے بغیر 50 میل فی گھنٹر کی دفتار سے چلتی ہے ریڈ ریل کا یہ تجرباتی ٹریک 2600 فٹ ہے ساؤت چائنہ مارننگ پوسٹ کے مطابق اس میں طاقتور مکناتیز کا استعمال کیا گیا ہے جو اسے مستقل دھکیلنے والی طاقت فرام کرتے ہیں ابتدائی مظاہرے میں ہوا میں مول لکھ اس ٹرین میں 88 مسافر سوار تھے اس میں الیکٹرو میگنٹس کے بجائے مستقل میگنٹس کا استعمال کیا گیا ہے ٹریک پر رگڑ کم ہونے کی وجہ سے ٹرین کو دھکیلنے کے لیے بہت کم مقدار میں بجلی کی ضرورت پڑتی ہے یہ ٹریک روایتی میکلیف لائن کی نسبت بہت کم مقدار میں الیکٹرو میگنٹس ریڈیشن پیدا کرتا ہے لہٰذا اس سے ماحول اور انسان کی صحت پر اثرات مرتب نہیں ہوتے اسے سووے کی لاغت کے دسویں حصے میں تیار کیا جا سکتا ہے اس ابتدائی تجربے کے بعد چین اسے چار اشاریہ سات میل تک بڑھانے کا ارادہ رکھتی ہے چین میں دنیا کا سب سے بڑا ہائی سپیڈ ریلوے نیٹورک ہے چین کی کل ریلوے کوریج ایک لاکھ انتالیس ہزار کلومیٹر ہے جو خطے اس طوا سے تین بار زمین کو لپیٹنی کے لیے کافی ہے چین اپنے ریلوے سسٹم پر بھاری سرمایہ کاری کر رہی ہے انہوں نے تیس ہزار کلومیٹر ریلوے ٹریکس تعمیر کیے ہیں جن میں نصف سے زیادہ ہائی سپیڈ ریلوے ہیں جنہیں چار سو اٹھائیس بلین پاؤنڈ کی لاغت سے تیار کیا گیا ہے ان کی جدید ہائی سپیڈ ٹرین کا موڈل فیوجنگ ہے جو کہ تین سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے چلتی ہے اس سے قبل کا موڈل ہیکجی کہلاتا تھا میکلیف یہ لفظ میگنٹک لیویٹیشن سے عقص کیا گیا ہے یہ ٹرین ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم ہے اور اس میں الیکٹرو میگنرز کے دو سیٹ استعمال کیے جاتے ہیں پہلا ٹرین کو ٹریک پر دھکے لنے کے لیے اور دوسرا کم رگڑ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مولک ٹرین کو آگے کی جانب حرکت دیتا ہے اس میں ویل استعمال نہیں ہوتے اس لیے رگڑ کے واقعات بہت کم ہوتے ہیں یہ بہت تیز اور خاموش سروس مہیا کرتی ہے اس کی سس رفتاری اور تیز رفتاری روایتی ٹرینوں کی نسبت کہیں زیادہ ہوتی ہے اس کا سفر بہت آرام دے ہوتا ہے فیلحال اس کو چار سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار تک محدود رکھا گیا ہے کیونکہ اس کی رفتار میں ہوا کی مضاہمت اثر انداز ہو سکتی ہے تاہم ویکیوم ٹیوب ڈیزائن کیے جا رہی ہیں جن میں مستقبل قریب میں سات گناہ تیزی سے سفر کیا جا سکے گا